امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کروں گی وہ ہیں اللہ کے بہمبر حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے آپ سب سے پہلے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو پیدا کرے گا تو انہوں نے کہا کیا تو زمین پہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پہ فضاعت کرے گی اور خون بہائے گی جبکہ ہم بڑی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور بڑی پاکیسگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا بھلا شبہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان سب چیزوں کے نام سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے دنیا کی اپنی زندگی گزارنی تھی جو اللہ پاک نے ان کے لئے مقرر کی تھی پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور کہا اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بھی بتاؤ انہوں نے کہا تم پاک ہیں ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تم ہوں جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے اس سے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی زندگی جس مقصد کیلئے ہے اسے وہ نہیں جانتے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو شجدہ کریں کہ وہ جان لے کہ آدم علیہ السلام کی زندگی آلہ اور عرفہ مقصد کیلئے ہے تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے ابلیس جنوں میں سے ایک جن تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دی اور اکڑ دکھاتے ہوئے کہا میں اسے سجدہ یوں کروں میں اس سے بہتر ہوں وہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کیلئے ان کی بیوی حوال اسلام کو پیدا کیا قرآن مجید میں حضرت حوال اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا تاں کہ وہ اس سے سکون حاصل کریں آدم اور حوال اسلام کو جنت میں رہنے اور اپنی مجید کی مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دے ہی گئے یہ ایک خوبصورت زندگی تھی وہاں نہ کھانے پینے کی کمی تھی نہ لباس کی اور نہ انہیں گرمی یا سردی محسوس ہوتی تھی ان پر صرف ایک پبندی تھی کہ وہ ایک خاص قسم کے درخت کے قریب جا کر اس کا پھل نہ چکھیں شیطان نے جو ان کا شدید دشمن تھا اپنے فریب سے انہیں بھکا دیا شیطان ان کا خیر خواب بن کے آیا اور ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ کی زندگی نہ پالو وہ شیطان کی باتوں میں آکے اللہ کا حکم بھول گئے اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے اس درخت کا پھل توڑ کے کھا لیا پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے ان کا لباس اتر گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلائیا کہ میں نے اس لیے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے مانا کر رہا تھا اور تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہل کھانے والی گلتی آدم اور ہوا علیہ السلام دونوں سے ہوئی تھی اس میں جتنا قصور حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اتنا ہی قصور حضرت ہوا علیہ السلام کا تھا اس لیے قرآن مجید اس گلتی کی ذمہ داری آدم اور ہوا علیہ السلام دونوں پر ڈالتا ہے اس گلتی پر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دنیا پر بیش دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف فرما دیا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بکشا اور تو نے ہم بر رحم نہ کیا تو یقینا ہم ہسارے والوں میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گناہ کو معاف کر دیا اور انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ آدم اور حوال اسلام کا گناہ وہ راست میں سب انسانوں کو منتقل ہو اور ہم سب پیدایشی گناہ گار ہیں اس کے بھرکس انسان فطرتن گناہوں سے پاک اور ماسوم پیدا ہوتا ہے ہر انسان کو عمل کی ازادی حاصل ہے اس لیے وہ جو عمل بھی کرتا ہے اپنی زمداری پر کرتا ہے وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کے لیے وہ ہوتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمدار ہوگا شاعر مشرق کلام اقبال نے کیا خوب کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصر یہ تھا کہ آپ سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے شیطان پہلے دن سے ہم انسانوں کا دشمن ہے ہمیں اس کے حروں سے بچھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بتائے وے طریقوں پر زندگی گزارنی چاہیے تمام ٹیچرز اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو شیطان سے بچھنے کے طریقے بتائیں اور اسلام کی طرف راہب کریں آپ سب نے اب یہاں حیال رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ